موسیقی 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 بیدو لزا کا قربانی سے آغاز دوپہر کو تیکھے پکوانوں کی بہار اور اب رات کے کھابوں کی تیاری کہیں مٹن کورما کی مہگ تو کہیں بیف کی ٹکیوں اور مٹن روست کی خوشپو خاتین نے مٹن پلاو اور بیف بریانی بھی چولے پر چڑھا دی کھانے پر جو بنے مہمان ڈینر پر ہوں گے میز بان تبازوں کی پوری تیاری کھابوں کے شوقین افراد نے من پسند ڈشز کی بھی ڈیمانڈ کر دی موسیقی عید کا ہر پلان کھابوں کے نام شہری ران روست کرانے کے لیے دکانوں پر پہنچ گئے دکانداروں کے مو مانگے دام فی کلو پانچ سو پچاس روپے تک وصول کرنے لگے تیار ران کی بابسی ایک روز بعد مٹن اور بیف کے کباب کفتے اور سیخ کباب کے لیے قیمہ پوائنٹ پر رشت لگ گیا کسی نے مشینی قیمہ بنوایا کسی کو ہاتھ سے بنا قیمہ پسند آیا کھابوں کے شوقین نے سیری پائے بنوانے کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا جگہ جگہ سیری پائے بھوننے کے لیے سٹالز قائم گائے کے پائے کے چار سو روپے اور بکرے کے پائے بنوانے کے سو روپے وصول کیے جانے لگے گئے عید پر تفریحی مقامات کو تالے پلی لینڈ اور دیگر جھولوں پر بھی پابندی گلی محلوں میں چھوٹے جھولے سچ گئے بچوں کی خوب موج مستی کسی نے لیا جھولا تو کسی نے کی اونٹ کی سواری چٹ پٹی چیزوں پر بھی جی بھر کر ہاتھ ساف کیا قربانی کے جانوروں کی کھالوں کی چمرہ منڈی میں فروخت روہ سال کھالوں کی قیمتیں نہ بڑھیں گائے یا بڑے جانور کی کھال پانٹ سو سے بارہ سو روپے تک فروخت بکرے کی کھال کا ریٹ اسی روپے سے ایک سو بیس روپے تک مقرر تاجر کہتے ہیں کرونا وبار عالمی معیشت کو متاثر کیا جس کی وجہ سے کھال کی قیمت نہیں بڑھ سکی سڑکوں یا گلی محلوں میں علائشیں نظر نہیں آنی چاہیے صفائی ستھرائی کے انتظامات کو ہر لحاظ سے بہتر رکھا جائے کسی بھی وقت شہروں کا دورہ کروں گا اچھے انتظامات پر انعام اور خرابکار کردگی پر جواب طلبی ہوگی افسران فیلڈ میں متحرک رہیں شہریوں کے مسائل اور شہر کو صاف رکھیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا لوکل گورمنٹ بورڈ سبائی کنٹرول روم کا دورہ لہر میں نئی لوکل گورمنٹ اکیڈمی بنانے کا اعلان عید پر شہر کو صاف ستھرہ رکھنے کا مشن زل انتظامی اور الڈبلیو ایم سی متحرک شہر بھر میں صفائی آپریشن جانوروں کی علائشوں کو اٹھایا جانے لگا اب تک پانچ ازار ٹرن علائشوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا چیئرمنٹ الڈبلیو ایم سی ریاض حمید چہدری سمیت دیگر حکام کے دورے کہتے ہیں پہلے روز پندرہ ہزار ٹرن علائشوں کو ٹھکانے لگائیں گے ایم ڈی الڈبلیو ایم سی شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے پرعظم بولے تین ہزار چار سو اضافی گاڑیوں اور مشین ری کی مدد سے علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں کسی بھی علاقے میں صفائی کا مسئلہ نہیں رہنے دیں گے اید الازہ پر فرزندان اسلام کا مذہبی جوش و خروش دیتنی شہر نماز عید کے روح پرور اجتماعات بادشاہی مسجد میں دلازہ کی نماز مولانا عبدالخبیر آزاد نے پڑھائی مفتی محمد رمضان سیالمی نے داتا دربار میں نماز عید کی امامت کی سینکروم فرزندان اسلام کے شرکت منصورہ میمیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خدبہ دیا اور امامت کروائی جامع نائمیہ میں بھی نماز عید کا اجتماع علامہ راغب نائمی نے قربانی کے اہمیت پر روشنی ڈالی باغ جناح اور مسجد شہدہ میں بھی عید کے اجتماعات منار پاکستان میں نماز عید علامہ ابتصام الہی زہیر نے پڑھائی ناصر باغ میں اہل تشریح کی جانب سے نماز عید کے اجتماع کا حتمام حافظ قاظم رزا نے نماز عید کی امامت کروائی کرونا اس سو پیس پر عمل نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اجتماعات کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیا گئے گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چہدری محمد سرور اور وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے نماز عید ادا کی پلکی سلامتی و خوشحالی اور کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعا موجودہ حالات میں عید سادگی سے منانا ہمارا قومی فریضہ ہے وزیرالہ کا پیغام صدر مسلم لگنون شہباز شریف نے اپنی رہاش کا موڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی چہدری برادران نے نماز عید اپنی رہاش کا ظہور الہی ہاؤس میں پڑھی چہدری وجات حسین چہدری مونس الہی چہدری صالح حسین اور خاندان کے دیگر افراد شریک ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کی گئیں چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے جیو آر میں اپنی رہاش گاہ پر نماز عید ادا کی ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محمد امیر بھٹی سپریم کورٹ کے جسٹس عمین الدین خان اور دیگر کی شرکت ملکی سلامتی و ترقی کے لیے دعا کی گئی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں نماز عید کا اجتماع آئی جی پنجاب شہر دستگیر سی سی پیوز الفقار حمید ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فاروق مظر اور دیگر کی شرکت آرڈل ٹاؤن سینٹرل پارٹ میں نماز عید الازحاد آدھا کی گئی مولانا حمید الحسن نے نماز عید کا خطفہ دیا سینکڑوں پر زندان اسلام کی شرکت کرنونا سے بچاؤں کے لیے ایسو پیس کا بھرپور خیال رکھا گیا نمازیوں کے درمیان اور صفوں کے درمیان فاصلے پر عمل درامت نماز عید کے بعد شرکا نے گلے ملے بغیر ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی ہر صاحب استطاعت فرزندان اسلام سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں پیش پیش بکرے چھترے گائے اونگ بیل چھوٹے بڑے لاکھوں جانوروں کی خربانی گھروں میں اہل اسلام نے مذہبی جوش و خروش سے جانور قربان کیے شہر میں اجتماعی قرآن بھی بھی بے شمار خوشی کے ساتھ نہ مانکھیں جانوروں کے ساتھ مانوس ہو جانے والے بچے افسورتا ہو گئے بچے سب بھی اچھے چائل پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کی عید کی خوش یا دو بالا عید پر کھانے پینے کے سٹالز سچ گئے کھایا کو بھالا گھلا بھی کیا چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد بچوں کی خوشی کے ساتھ خوش کہتی ہیں ہر کوئی غریب اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے سب کو عید کی دھیروں مبارک بات دی موسیقی موسیقی اور لاہور نیوز کا اپنے ناظرین کے لیے بڑی عید پر تفریق کا بڑا طوفہ پروگرام جاگو لاہور میں گلوکارا نیقا نے سر بکھیرے لوگ گلوکارا عارف لوہار کی شاندار پرفارمنس ساتھی فنکار جھومو تھے کمیڈین امانت چان اور گوگا کے چٹکلوں نے محول خوشکبار بنا دیا جوجی علی خان نے بھی آواز کا جادو جکایا دل گڑ لینے جدوں ہس کے وقع میں میرا دلدار کوئیں دل کا قرار کوئیں چلے جیواز میرا اللہ بھی سو دلہ وی تینو مل لیلہ میں بایا وی تینو مل لیلہ میں دلہ وی تینو مل لیلہ میں